بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عمران خان صاحب نے لہور میں ایک ریلی کی قیادت دی اور دادا صاحب جا کے پہنچ کے انہوں نے خطاب کیا ریلی سے خطاب کیا عمران خان صاحب کی جو لہور کی کل کے لیے اس نے لہور کے تمام ریلیوں کے لیے دوار دیئے لوگ جو در جو عمران خان صاحب کی ریلی میں شامل تھے اور ٹی وی پہ خبریں بھی چل رہی ہیں دی کہ اسلام آباد کی پولیس آ چکی ہے کل ہی عمران خان صاحب کی جو زمانت کی وہ خارج ہوئی ہے عدالت نے عمران صاحب کے ناقابلے جو فارن ڈیک رفتاری کو جاری کیا اسلام آباد سے جو ایک خطین جج کو تنکی دی تو کل سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں عمران خان صاحب کی ریلی جب زمان آباد سے شروع ہوئی تو ساتھ ہی یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ناقابلے زمانیں خرداری مورنٹ چاری ہوئی پولیس انہیں خردار کرے گی تو مون سے صحافیوں بھی یہ خبر کی کہ کل کوئی ایڈونچر ہوگا کیسے پہلے بھی یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کو زمان خار کے اندر سے خردار کرنا آپسی بل نہیں ہے تو جب وہ سڑکیاں روڈ پر نکلیں گے تو انہیں خردار کیا جانس خردار گیا تو کل حلی کپٹر کی فضائیں فضائیں وہ بھی ملنگ تھی کہ حلی کپٹر آج رہے ہیں عمران خان صاحب کو حلی کپٹر کے دریئے تو یہ جگہ مختلف کی اچھائے گا لیکن جس طرح کا عوام کا قشت تھا عوام نکلی رہی تھی سڑک ہوگے تو پولیس بھی یہ جرت نہیں ہے اسے ہی پولیس کی جرت کرنے میں کام جاتی ہے رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو پہلوس racPori اسی بھی موقع پہ ایسا نہیں لگا اگر ہم حلی دنیا میں موجود تھے ہم نے دیکھا اسی بھی موقع پہ ایسا نہیں لگا کہ پولیس قرنخص کو پھلوس رہی تھی قمران صاحب تھی جس کھوم سگورٹی تھی اچھsticks روڈی سراؤں اپنے 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 رہی سیارتیم اپنے اسےortal سوڈ Sachen خنان صاحب سے نکلیتی عمران خان صاحب کا پتہ بھی چلائے عمران خان صاحب کب نکلے ہیں وہاں سے اور بڑے طریقے سے انہیں نکالا گیا کوئی کسی میں کوئی چورت نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو بھی رفتار کر سکتے ہیں عمران خان صاحب نے کل اپنے کتاب میں چند باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے توشہ خانہ پکھا اور انہوں نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مکل چکا ہے اب اگر فورم فنڈی جب کھلے گا تو اس میں سب سے زیادہ جو نام آئے گا وہ ایک ہی جماعت کا آئے گا پتہ اللہ پتہ چاہے گا منارہ خان صاحب نے اب ایک بار پھر مینارے پاکستان میں اگلے اتوار مصدر کس اتوار کو جلسے کا اعلان ہوئی ہے ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ میں آج تک مینارے پاکستان کو صرف مینارہ خان کی جلسے کی بری ایک بار سکتے ہیں اس کے علاقہ وہی کی سیاسی جماعت جو پاکستان میں آپ نے آپ کو سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتی ہے چودہ بارٹ اس کی جماعت نہیں ہے اس نے چودہ سے زیادہ نہیں ہے بڑی جماعت نہیں ہے وہ ان میں بھی یہ اخلاق کی جرت بھی نہیں ہے اور جرت ہے یہ نہیں کہ وہ مینارے پاکستان کے پیدا ہوں سکتے ہیں عمران خان صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ سنڈے کو جلسہ ہوگا اور جلسہ بہت عظیم و شان ہم نے کہا ہمارا جلسہ ہوگا سنڈے والے دین کی جو ہے وہ اس میں سنڈے کو ہی پیئی سنڈہ نہیں ہے چلسے اور عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا ہے اس پہ جب بات ہوئی فواہ چوز صاحب نے پیٹھ لیتا ہونے کہ ہی دیکھیں سنڈے سے ہوا ہم آگے بیچے نہیں کر سکتے کیونک اس کے بعد نمکان شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارے الیکشن ٹپیت کا مقائدہ حبات جلسے کا ہوگا وہ منارے پانکستان جائے گا اب دیکھنا ہی ہے کہ گورنمنٹ جس طرح کی کل ریلی تھی گورنمنٹ فردان لے گئے باقی جماعتوں کے بھروتے ہیں وہ مور چکے ہیں عمران خان کی ریلی ہوتے کے الیکشن وہ سر پہ ہے تو اب باقی جماعتوں کو سمجھ نہیں آرہی کل عمران خان صاحب کی ریلی تھی اور ایک طرف مریم نواز صاحبہ یوت کو ریپرسنٹ کر رہی تھی اور مریم صاحبہ یوت کو بڑی چیزیں ریپرسنٹ بیٹھنے کر رہی تھی اب مرنٹل صاحبہ کو خیال آیا کہ یوت محکو خان کی جو ہے وہی میل چیز ہے تو یوت کو کوٹرے کے اجھے مریم صاحبہ کے پاس یوت کو بیچنے کے لیے فیلحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے مریم صاحبہ وہاں بھی بیٹھ کے عمران خان صاحب کا نام لیئے اگر پوری سپیچ آپ دیکھیں تو اس میں کئی دفعہ عمران خان صاحب کا ہی ذکر ہوا 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 ایک سمپل صاحبہ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میں ٹی وی پر سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کو جلسے کرنے کی اجازت اور مجھے نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنا حق چھین کے لیے اب یہ سمجھ نہیں آئی ہمیں ہم سمجھنے والے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ لیلی اور حق اس سے چھین ہے ذرا کھل کے بتا دیتی تو شاید پتا چل جاتا کیونکہ اب بھی تو ان کی حکومت ہے اپنی حکومت میں لیلیوں کا حق کن سے چھین ہے یہ ایک مجھنے والی بات ہے مریم نواز صاحب کو جا کر عمران خان صاحب کی بات دلو مریم صاحبہ تو یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کی آپ لیلی کو روک نہیں سکتے ہیں آپ نے بڑی کوشش کی گئی ہے تفاید جوالی سکرانے کی لگا بھی لیلی کو روک نہیں ہی لیکن لیلی آپ سے نیر ہوگی اب جلسے کا آپ پر خوف داری ہو چکے ہیں اب ساری کوشش نے آپ کی سنڈے تک ایک سنڈے تک اسی طرح اس جلسے کو پوسٹ کون کیا جائے کیونکہ اب عمران خان صاحب ہی ایک اور بیس میں دو شاکانہ بیس کی جو کرنا کام دے زبانت ہے جلسداری ہے وہ جاری ہو چکے ہیں عدالت نے پولیس کو کم دیا ہے کہ یہ قروب نہیں کری کہ ایک عدالت نے اٹھارہ مارچ کتا ہے اور ایک عدالت نے مارچ کتا ہے کہ عمران خان کی تو استثنہ کی درگاہ سے یہ دونوں عدالوں نے رد کی ہے خان صاحب کا سمپل کہنا ہے کہ میرے تمام عیسز کو ایک عدالت کے روک پیش کیا جائے جہاں مجھے احسانی ہوئے احسانی سے پیش ہوں لیکن پاکستان قانون میں شاید اس کی قجائش نہیں ہے شاید پاکستان قانون میں ویڈیو لنک کی بھی قجائش نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیڈرز کو ویڈیو لنک کا اس لیے ریپرزنٹ کی ادا سکے تو اب یہ دیکھنا ہے پاکستان قانون میں اجازت ہے کیا کوئی مقاب نکل دی ہے کیا آج ہی الیکشن کمیشن نے پجاب سے چیف سیکٹری مصد نگران خزیر یاد کو بلا لی ہے اور آج چودہ مارچ ہے چودہ مارچ آخری دن ہے آج ہی پیپر جمع کروانی کا تو پنجاب میں مقابل اچھا پیپر جمع ہو رہے ہیں چمات اسلامی بھی بھربور طریقے سے الیکشن رہنے کا سوچ گئے کہ سراجل اقصاب بہت کچھ فرماتے ہیں کوئر گنا نے فرمایا یہ بھی ہے سراجل اقصاب نے کہ الیکشن پورے ملک میں ایک دنی اتنا چلی تھی سراجل اقصاب تک کہہ رہا ہے اب سراجل اقصاب نہ اکتر ہے نہ پٹی رہے سراجل اقصاب اسی بھی پارٹی کی ساتھ نہیں کھڑے ہوئے سراجل اقصاب اپنا ہی ایک کنٹینر ہے وہ جس طرف چانتے چلنے جاتے ہیں کبھی پیپرز پارٹی ہوگئے پاس جاتے ہیں کبھی نون کبھی ایتری کے انسا اب وہ ان کا کنٹینر کھوٹا رہتا ہے اب اسی حسنا میں تو دیکھتے ہیں تو باقی نون لیڈ کے جانٹیٹوں نے بھی اپنے پیپر چمع کرونا شروع تھے ہیں اپنے پیپرز کا فیصلہ نہیں ہوا اب الیکشن میں جو بادل مقدار ہے کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوا تو بہت سے ابھی میں تو سیاسن پڑھ کر لیا پاکستان میں سیاسن پڑھ کر لیا پاکستان میں سیاسن پڑھ کر لیا پاکستان میں الیکشن نہیں ہوگا ہم کی اس پر بڑی ڈیبیٹ کی اور اس خبر کو پتا چلانے کی کوشش کی ہے پاکستان میں الیکشن ہوگی اگر اس کی ویزن کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگی تو ابھی پر جو ویزن ہے وہ ای بھی ہے امران کان کا خوف ہے تمام تمام تو کون امران کان کا خوف ہے کل کی ویلی میں فیصلہ دے گئے امران کان دو دائیں اسری ادنی ملکے سے بھی جاتا مجھوٹی سے پجام میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اب امران کان صاحب کو کون روکنا چاہتا ہے کون سی وہ قوتیں ہیں جو امران کان صاحب کو راستہ روکنا چاہ رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو امران کان صاحب کو مطلبانا چاہتا ہے اس سوال کا بھی ہمیں جواب نہیں ملا ہم اس کی تلاش نہیں کل کا ایک تیوری تھی چھوٹ ہم تنہوں چی وہ تیوری ہے کہ کل پولیس امران کان صاحب کو برنات کریں کہ وہ حالات خراب ہوگا ہے حالات خراب ہیں اس تناثر میں الیکشن کو پسپون کریں وہ کی بھی تو بالکل فیل ہوگی امران کان صاحب نہیں ہوگی اب دیکھنا یہ ایک سٹے کا جلسہ ہوتا ہے امران کان صاحب نے جو علاق کیا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آج ہمارے بلدے پرائیم میسٹر کراچی کے تاجر سے بھی بنے دلتا ہے کراچی کی جو سیاست ہے وہ کیا رنگ پتاکی اپنی مہت کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ایک طرف ہلتاہ حسین صاحب دندر میں اکنی پرامٹی کا تمام کا فیصل ہار چکے ہیں تو ہلتاہ حسین صاحب کے لیے تو بہت برا وقت چل رہا ہے کبھی جن کی آواز پہ پورا پاکستان یا پورا کراچی بند ہو جاتا ہے کراچی کے مالک سے آج کل وہ سن رہے ہیں بلکہ سنتر کی تاجروں میں مختصر پایا ہو چکے ہیں پاکستان راہ سے مختصر پایا ہے ایک سیاسی یقین پارٹی جو پھر پہ جلد جمع ہوئی دیا اپنی کچھ نشستوں کی کوشش کر رہے کراچی میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی نشست کمیٹی کرنے ابھی فی الحال یہ ہی ہے کہ الیکشن کو پوسپونڈ کیا جانے کی تیانی ہے اور وہ سوال یہ ہی ہے کہ کس بینہ الیکشن کو پوسپونڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اپی کے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس نہیں ہے لیکن آج اہم مشاہورتی ہے جلاس کیا کے پئی کے پئی میں تو دیکھتے ہیں کہ پئی کے دیٹ آناؤنس ہوتی ہے بہت سے ایت تھیوریز پر کام چل رہے ہیں بہت سے تھیوریز اسلام آباد میں بھی اگھو رہی ہیں اور بہت سے تھیوریز دہار ہیں اہمج جو ہمارے سیاسی پندلت ہے کھوں کے پاس تو تھیوریز کام کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کس تھیوری پر کام ہوتا ہے کون سے کھو گئی ہے کون چاہم سی گھو ہوتے ہیں شاید وہ قوتیں سامنے کھل کے آ جائیں اور ابھی جس طرح باقی جیتے بھی انکابوں ہیں وہ قوتیں بھی انکابوں کون سی وہ قوتیں ہیں جو الیکشن کو پوکسپونٹ کرانا چاہتا ہے ہمیں کو لگتا ہے کہ اس طرح یہ پیڈی اپنے دولا ہی الیکشن کو پوکسپونٹ کرانا چاہتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی قوتیں بھی ہیں اب اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا ہمیں ہی پاسے پر خرابار ازرائی سے بتا چلا ہے کہ جو دوست ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو الیکشن کروایا جائے الیکشن پاکسپونٹ ہونا چاہے اوارام کی رائے سے حقوق بننی چاہیے دیکھیں کونسی تیوری پہ احمد رامد ہوتا ہے کونسی تیوری پہ عمل نہیں ہوتا تو اپنا اپنے دوست اللہ تر خیار رکھئے گا مجھے فلانوی جی اجازت اللہ حافظ